سبھی شکشک ساتھیوں کو نمشہ آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل میں ایک بار پھر سے سواقت ہے ساتھیوں آج کی ویڈیو بہت مہتپون ہیں آپ سبھی جانتے ہیں کہ سولہ اکٹوبر سے نشٹہ پرسکشن آرم ہو گئے ہیں نشٹہ پرسکشن سولہ اکٹوبر دوہجار بیس سے پندرہ جنوری دوہجار اکیس تک چلیں گے سبھی اٹھارہ پرسکشن کے بعد کل ملا کر ساتھیوں اس میں اٹھارہ پرسکشن ہونے ہیں جب اٹھارہ پرسکشن آپ کے ہو جائیں گے آپ سبھی کی ایک آقلن پرکشہ ہوگی جس میں سبھی شکسکوں کو ساٹھ پرسینٹ نمبر لانا اوشک ہوگا انیواریہ ہوگا اس پرکشہ میں ان اٹھارہ پرسکشن سے سمبندیت پرسینٹ آئیں گے اس لئے جروری ہے کہ ان اٹھارہ پرسکشن کا ہم اپنے پاس لیکھا جوکھا رکھیں یعنی کہ ان کی ایک ڈائری بنائی جائے جس سے پتہ چل جائے کس پرسکشن میں کیا کرا تھا وہ کس سے سمبندیت تھا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ڈائری کس پرکار سے بنانی ہے جس سے ہمیں آنے والی پرکشہ کو دینے میں کوئی دکت نہ ہو پوری ڈیٹیل جاننے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو دیکھنی پڑے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک کریں ساتھ ہی اسے اپنے انیا شکشک ساتھیوں کو بھی جرور سیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے لابانویت ہو سکیں ساتھیوں اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو پلیز آپ میرا چینل جرور سبسکرائب کریں جس سے آپ کو اسی طرح کی انیا ویڈیو ملتی رہیں تو ساتھیوں شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نشتہ پرسکشن کی سکچک ڈائری کس طرح سے بنانی ہے نشتہ پرسکشن ڈائری بھاگ نمبر ایک اس طرح سے آپ دیکھیں گے اون لائن نشتہ پرسکشن کاریکرم سمیہ سارنی سب سے پہلے آپ اس طرح سے لکھیں گے کورس کی اوڈھی کورس کا نام اور کورس کا ویورن سولہ اکٹوبر سے اکتیس اکٹوبر تک جو کورس چلنا ہے تیس اکٹوبر تک یہ تین کورس ہیں کورس نمبر ون پاتھے چرچہ ایم سماویشی شکسہ کورس نمبر دو سوست ویڈیالیہ پریاورن بنانے کے لیے ویقت دگست ساماجی کی یوگیتہ کا ویقاس کورس نمبر تین ویڈیالیہ میں سواستہ ایم کلیان اب باری آتی ہے نومبر کی مہنے کی اس میں ایک نومبر سے پندرہ نومبر تک آپ کو تین کورس کرنے ہوں گے کورس نمبر چار ہوگا شکشن ادھیگم پرکیریا میں جینڈر آیاموں کا سما کلن کورس نمبر پانچ شکشن ادھیگم اور آنکلن آئی سی ٹی سوچنا ایم سنچار پرادلودیوگی کا سما کلن کورس نمبر چھیں کلا سمی کت سکسہ سولہ نومبر سے تیس نومبر تک جو تین کورس کرنے ہوں گے جس میں کورس نمبر ساتھ ہے ودیالے آدھارت آنکلن کورس نمبر آٹھ پریہ ورن ادھین کا شکشن ساستر پراتمک استر یعنی پراتمک استر کے لیے ہے کورس نمبر نائن گنیت شکشن ساستر ایک دسمبر سے پندرہ دسمبر تک پھر تین کورس ہوں گے کورس نمبر دس ساماجک ویجیان کا شکشن ساستر یہ اچھ پراتمک استر کا ہوگا کورس نمبر الیون بھاشا شکشن ساستر کورس نمبر ٹویلو ویجیان شکشن ساستر اچھ پراتمک استر اس کے بعد سولہ دسمبر سے تیس دسمبر تک تین کورس آئیں گے کورس نمبر تھرٹین ویدیالے نیترتو او دھارنا ایوم انو پریوگ کورس نمبر فورٹین ویدیالے شکشہ میں نئی پہلے کورس نمبر ففٹین پور پراتمک شکشہ پھر جنوری میں ایک جنوری سے پندرہ جنوری تک تین کورس آئیں گے کورس نمبر سکھٹین پورو ویوہ سائک سکھشہ کورس نمبر سیونٹین کوویڈ نائنٹین پریدرشے ویدیالے چونیتیوں کو ایڈرس کرنا بال ادھیکار بال لینگک اتپیڈن کو سمجھنا ایم پوکسو ایکٹ دو ہزار بارہ تو سب سے پہلے تو آپ ایک پیج پر یہ سب لکھ لیں گے جتنے بھی کورس ہیں ٹوٹل اٹھا رہا ہیں جو سولہ جنوری سے سوری سولہ اکٹوبر سے پندرہ جنوری تک چلنے ہیں ہر پندرہ دن کے اندر تین کورس آپ کو ملیں گے تو پہلے آپ ان کا لیخ جوکہ اس طرح سے کریں اس کے بعد اب میں آپ کو کورس نمبر الیون کا کنٹینٹ بتانے جا رہا ہوں اس میں کیا تھا کورس نمبر الیون تھا ہمارا پاتھا چرچہ ایم سماوے سے شکسہ کورس نمبر دو تھا یعنی کہ جو موڈل نمبر دو تھا سواست ودیاللہ پریہ ورن بنانے کے لئے وقتقت ایم ساماجک یوگتہ کا وقاس کورس نمبر تین ودیاللہ میں سواست ہے اور کلیان اس کی عبدی تھی سولہ اکٹوبر دوہجار بیس سے تیس اکٹوبر دوہجار بیس اس کے بعد اب باری آتی ہے کورس نمبر ون پاتھا چرچہ ایم سماوے سے شکسہ اس کے مکھے بھاگتے سب سے پہلے تھا موڈل ویورن پریچے پاتھا چرچہ پاتھا چریہ سماوے سے شکسہ سارانس پورٹ فولیو گتیوی دھی اتیرک سنسادھن اور فیرتی سب سے بعد میں اس میں پرشنوت تری اب اس کی جو مہتپون بات تھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ مہتپون باتیں اس کورس کے اندر کیا تھی یدی کچھ بچے ہمارے سکھانے کے طریقے سے نہیں سیکھ سکتے ہیں تو ساید ہمیں انہیں ان کے سیکھنے کے طریقے سے سکھانا چاہیے اگناجیو ایسٹروڑا کا یہ کتھن ہے یہ آپ کو دھیان لکھنا ہو سکتا ہے اگزام میں اس طرح کتھن آئے اور پوچھا جائے کی بتائیے یہ کتھن کس کے دوارہ کرا گیا ہے بھارت بیوید سنسکرتیوں والا سماج ہیں جو انیک پرادیسی ویسٹھانی سنسکرتیوں سے مل کر بنا ہے لوگوں کے دھارمک ویسواس جیون سیلی ویسسامادک سمبندوں کی سمجھ ایک دوسرے سے بہت الگ ہے سبھی سمودائے کو سہہ استیتو ویسسامان روپ سے اسمرد ہونے کا عدی کار ہے اور سکھشہ ویسستہ کو بھی ہمارے سماج میں نیت اس سانسکرتک ویویتتہ کے دوروپ ہونا چاہیے یہ کہا گیا ہے راشتے پاتھے چرتکی روپ سے دیکھا دو ہجار پانچ انیس سو اڑھٹ اور انیس سو چھاسی میں سکھشہ پر دو راشتے نیتیاں لائی گئی تھی ساتھوں آپ کو دھیان ہوگا یہ والا سوال بعد میں جو پرشنہ والی تھی اس میں پوچھا گیا تھا کہ سب سے پہلے جو دو شکشہ نیتیاں تھی وہ کون تھی تھی ورس انیس سو چھاسی کی راشتے سکھشہ نیتی میں سکھشہ کی ایک راشتے ویستہ پر جور دیا گیا تھا جس کے انترگت جاتی مجھب اس تھانے جینڈر کی پروہ کیے بنا سبھی ویدیالیوں کی ایک نشتیت اس طرح تک تولنیہ گنوطتہ کی سکھشہ تک بہت سونشت کرنے کی بات کہی گئی اب آپ کو یاد ہوگا یہ ایک کوششن تھا اس میں جس میں ٹائٹل دیا گئے تھے انہیں ہمیں کرم میں لگانا تھا آپ کو دھیان ہوگا وہ ڈریک سامنے کھالی بوکس بنے ہوئے تھے اور یہ والے ورڈ لکھے ہوئے تھے سینٹینسیز یہ ہمیں ڈریک کر کے سہی کرم میں لگانے تھے سب سے پہلے تھا راشتے سکھسہ نیتی اس کے بعد راشتے پاتھے چریہ کی روپ ریکھا اس کے بعد آتی ہے پاتھے چریہ پھر پاتھے کرم پھر آتا ہے پاتھے پشتہ کی سکھسک ساہک سامنگری اور سب سے بعد میں سیکھنے کے پرتیفل اب ہم بات کرتے ہیں راشتے سکھسہ نیتی کی سمیہ کے ساتھ نیتیاں بدلتی ہیں اور جیسے جیسے ہم راشتے سکھسہ نیتی 1986 سے راشتے سکھسہ نیتی 2019 کے پراروپ کیور بڑھتے ہیں یہ پریوردن اسپشٹ ہو جاتا ہے خدہرن کے لیے راشتے سکھسہ نیتی 1986 کی سکھسہ نیتی میں پرستاویت اسکولی سر رچنا 10 پلس 2 پلس 3 تھی جبکہ راشتے سکھسہ نیتی 2019 کے پراروپ میں سجھائی گئی سر رچنا 5 پلس 3 پلس 3 پلس 4 ہے اب باریاتیں راشتے پاتھے چریہ کی روپ ریخہ NCERT کی ستھاپنا 1961 میں ہوئی 1975 نے پہلی پاتھے چریہ روپ ریخہ وکشت کی گئی یہ بہت اچھے کوششن آ رہے ہیں اس کے اندر 1975 میں پہلی پاتھے چریہ روپ ریخہ وکشتی گئی NCERT نے 1988 میں پراروپ اور مادہمک شخصہ راشتے پاتھے چریہ روپ ریخہ نامک ایک اور پاتھے چریہ کی روپ ریخہ تیار کی ورس 2000 میں اسکولی سکھسہ کے لیے راشتے پاتھے چریہ روپ ریخہ 2000 تیار کی گئی راشتے پاتھے چریہ کی روپ ریخہ 2000 کا مکھے جور ادھیگم پر تھا جو ایسی سکھسہ کی اور لے جاتا ہے جو ایسی سمانتہ سے لڑنے میں مدد کرتی ہے اور وردیارتوں کی ساماجک سانسکریتک بھاوناتمک تتہ آرثک آوشکتاو کو سمبودت کرتی ہے اب باری آتی ہے راشتے پاتھے چریہ کی روپ ریخہ NCF 2005 کے مارک درسک سدھان جان کو وردیارت کے باہر جیون کے ساتھ جوڑنا سنشت کرنا کی ادھیگم لکھنے کی وردیوں سے پر ہے پاتھے چریہ کو سمرد بنانا پاتھے چریہ کو سمرد بنانا تاکہ پاتھے پرسطے پر کے اندری اتنا رہ کر بچوں کا سروانگین وقاس کر سکی پرکشاو کو ادھک لچیلا اور ککسا ککس کی جیون کے ساتھ سمیکت کرنا دیس کی لوکتانترک نیتی کے اندر سروکاروں کا دھیان لگتی ہوئے نیرنائک پہچان کو پوشن دینا یوگدان دینے والی سبھی گتی ویدیا پاتھے چریہ پر کیندیت ہوتی ہیں کچھ ایسے پہلو ہیں جو انوبچارک روپ سے ایک ویدیالیا پرنالی میں سکھائے جاتی ہیں جس سے چھپی ہوئی پاتھے چریہ کہا جاتا ہے چھپی ہوئی پاتھے چریہ میں میں سبھی ویہوار درشتی کون اور منوبھاؤ سامل ہیں جو ویدیارتی کے ایک سمہوں کے روپ میں سمجھا جاتا ہے جس سے جسے کسی ویشے سریکشک ادیشش لکش کے کاریانوین کے لیے ڈیجائن کیا گیا ہے اور اس میں سب کچھ سمجھلی تھے جو سکھایا جانا ہے پاتھے پوستک پاتھے پوستک پاتھے کرم میں سامل ویشیوں ویشے وستو کے اوپر سامگری پردان کرتی ہیں پاتھے پوستک سبھی ویشیوں کے لیے ایک مدرد ڈیجیٹل سکشن سنسادن ہے انہیں انسیف کے پریپیکش میں ویشی کے انکول اور چنتنسیل ہونے کی آوشکتہ ہے شکسک سائق سامنگری انسیف دوہجار پانچ میں ایک ویشی پوستکالیا کا اُلے کرتے ہوئے کہا گیا ہے پوستکالیا کو ایک ایسے بودھک اسطحان کے روپ میں دیکھا جانا چاہیے جہاں سکشک بچے اور سمودائے کے سدستے اپنی جان اور کلپنا کو گہرہ بنانے کے سادھن خوجنے کی امید کر سکتے ہیں سیکھنے کے پرتفل جان اور کوسل سے پریپون ایسے کسن جنہیں جنہیں بچوں کو ایک وشیش کخص یا پاٹھ کرم کے انتق پرابط کرنے کی آوش شکتہ ہے اور یہ ادھگم سمودائے سکشن ساشتر ویڈیو سے سمرتی تھے جن کا کریان وین شکش کو دوارہ کرنے کی آوش شکتہ ہے سامویش کخصہ پرتفل بچے کو ادھکار ہے کہ اسے اپنے سمودائے کے ویڈیالی میں پرویس کے لئے اور شکش کو ایم ساتھوں کے ساتھ سمان پور وقت جڑاؤ ایم سممیلت ہونے کے لئے سہیوگ ملے ادھیانوں سے پتا چلتا ہے کہ سکھس کی تلنا میں سماویش شکش کا طریقہ کم کھرچلا اور سیکشنک ایم ساماج روپ سے ادھ پرباوی ہے جب سبھی بچے ان کی پرشن بھومی یا سیکھنے کی جرورتوں پر آدھاری بھی دماؤں کے بینا اقصاص شکشت ہوتے ہیں تو سبھی کو لاب ہوتا ہے اور یہی سماویش شکشت کی آدھار سیلہ ہے اس کے بعد آتا ہے دا پہلا سوال تھا سماویش شکشت کو بڑھا دینے کے لئے شکشت کی ساماج آرت ایستی مہت پون نہیں ہوتی بلکہ مہت پون ہے کہ سکھ سکار آتمت اور نسب سرویہ تا شکشت کا وشواز کی سبھی بچے ایک ساتھ سیکھ سکتے ہیں دوسرا تھا درشتی بہتی چھاتر اس میں پاٹھے کرم پاٹھے پستکو سکھ ساستر اور مولیانکن ویڈیو کو سامل کیا گیا ہے نمبر پانس تھا راشتہ پاٹھے چرے کی روپ ریخہ سکھ سا پر راشتہ نیتی میں درشتی کے نروب سیکش پودیش پردان کرتا ہے نسی ای آرٹی کو نسی اف بکشت کرنے کے لئے آدیس دیا گیا ہے یہ پاٹھے کرم اور پاٹھے پستکو میں سامل کی جانے والی سامانگری پر مانگ درسن پردان کرتا ہے سوال نمبر چھے ہے نی پی دو ہزار بیس اسکولی سکھ 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 گیا اور اپریل دو ہزار دس سے لاغو ہوا آپ کو دھیان آ رہے ہوں میں سب سوال یہ سوال سب تھے اس پی پر میں ہمارے جو سب سے لاشٹ میں اسیسمنٹ آتا ہے سوال نمبر آٹھ یوڈیل سدھان پرستو کئی سادھن کام کرنے سہی سادھن تتھا ابھی وقتی کئی سادھن آتے ہیں سوال نمبر نو سمان وکلانگ تاوالے سکشن کی ایک پرنالی کے روپ میں پریواشت کرتا ہے جس میں وکلانگ تاوالے چھاتر ایک ساتھ سیکھیں اور سکشن اور سکھنے کی پرنالی اپیت روپ سے انکولت ہو تو ساتھیوں یہ تھی موڈیل نمبر ایک کی کنٹینٹ جو اس میں بتایا گیا تھا آسا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو آپ اسی لائک کریں اپنے انجہ سکشن ساتھوں کو بھی جرور سیئر کریں ساتھی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفیکشن اون کر دیں ملتے ہیں آپ سے بہت جل اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے نمشکار آپ کا شکریہ